اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ واج تاریخ چھے مارچ دو ہزار اکیس ہے میں عیسیٰ ابن مریم یعنی جیزس کرائیسٹ دوبارہ جنمہ مہدی علیہ السلام بن کر کل کی آوتار بن کے لوٹ شیوہ بن کے انڈیا ہندوستان میں جیسا کہ لکھا ہوا تھا اس ویڈیو میں میں آپ کو حقیقت میں عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ یعنی پچھلے جنم میں میرے ساتھ اسرائیل میں کیا ہوا تھا وہ بیان کروں گا اور کیا مسلمان سنت الجماعت اور شیعہ سمجھتے ہیں وہ بیان کروں گا اور کیا عیسائی سمجھتے ہیں وہ بیان کروں گا اور کیا یہودیاں سمجھتے ہیں یعنی یہودی سمجھتے ہیں اسرائیل کے وہ بیان کروں گا اور کیا دنیا سمجھتی ہے وہ بیان کروں گا ٹھیک ہے میں جو بیان کروں گا وہ امپورٹنٹ ہے اور کیا احمدی حضرات یعنی جماعت احمدیہ یعنی مسیح دجال کے فالوورز یعنی مرزا غلام احمد خادی یعنی اس کے خلیفوں کے فالوورز کیا سمجھتے ہیں وہ بھی بیان کروں گا یاد رکھئے یہودی جو اخیدہ رکھتے ہیں عیسیٰ ابن مریم کے لیے فرسٹ کمینگ کے لیے اسرائیل میں جو واقعہ ہوا تھا کروسیفیکیشن کا ان کا اخیدہ بھی غلط جو عیسیٰ اخیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم یعنی جیزس کرائیسٹ کروس پر گئے اور مر گئے اور پھر زندہ ہو کر باہر نکل کر آئے اور آسمان میں چلے گئے وہ بھی غلط اور جو جماعت احمدیہ یعنی مسیح دجال یعنی انٹیکریسٹ شبالسٹس کے فالوورز جو اخیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کا انتخال ہو گیا اللہ تعالیٰ نے درجے بلند کیے عیسیٰ ابن مریم کے روح کو اپنی طرف رفع کیا یہ جو ان کا اخیدہ ہے یہ بھی غلط اور عیسیٰ حضرات کا اخیدہ بھی غلط کچھ صحیح کچھ غلط اور اہجماعت احمدیہ انٹیکریسٹ شبالسٹس کا یعنی مسیح دجال اس کے فالوورز کا اخیدہ بھی آدھا غلط آدھا صحیح اس معاملے میں وہ صحیح ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کا انتخال قرآن حدیث سے ثابت ہے لیکن اس معاملے میں وہ غلط ہیں قرآن کی حکمت جتانے میں انہوں نے وفات کے معنی موت کے لئے ہیں اور رفع رفع اللہ و الہے کے معنی انہوں نے درجہ بلند کرنے کے لئے ہیں وہ بھی غلط سمجھ رہے ہیں آپ یعنی جماعت احمدیہ مسیح دجال کا اخیدہ غلط یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جھوٹے نبی تھے یعنی میں پیشل جنم میں جھوٹا نبی تھا ابھی میں نبوت کے ساتھ نہیں آیا میں نبی نہیں کسی بھی خزم کا اس بار نوٹ کریں کیونکہ نبی آخری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہودی حضرات جو ایمان نہیں لائے قرآن پر حدیث پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم جھوٹے نبی تھے لہٰذا ان کو کروس پہ دال کے مار دیا گیا اور ان کے ہواری آکے ان کی لاش کو چورا کے لے کے گئے یہ جو ان کا اخیدہ ہے یہودیوں کا وہ بھی غلط ہے عیسیٰ ان کا اخیدہ آدھا غلط آدھا سہی جماعت احمدیہ کا اخیدہ آدھا غلط آدھا سہی یہودیوں کا اخیدہ غلط اور حقیقت میں کیا معاملہ ہوا تھا وہی ہوا تھا جو یاسا نبی چپٹر 53 میں لکھا تھا پانسو سال قبل عیسیٰ ابن مریم فرس کمینگ سے پہلے یعنی میرے جنم سے دوہزار سال پہلے میرے آنے سے پانسو سال پہلے یاسا نبی نے جو کہا تھا وہ صحیح ہے اس کے بعد بائبل نیو ٹیسٹیمنٹ میں میں نے جو کہا تھا وہ صحیح ہے اور پھر اس کے بعد خران اور حدیث نے جو کہا وہ صحیح ہے لوگ یہ حکمت کو نہیں سمجھ سکے اور الگ الگ اخیدے بنا لیا ہیں تو حقیقت میں کیا ہوا تھا اور کتاب کیا کہہ رہے تھی یاسا آن نبی چپٹر 53 اول ٹیسٹیمنٹ یعنی تورات کا حصہ وہ میں بیان کروں گا اور پھر میں کیا بول رہا تھا انجیل میں نیو ٹیسٹیمنٹ میں گوسپل آف جان مارک لیوک اگر آپ دیکھ لیں میتھیو تو اس میں میں کیا کہہ رہا تھا وہی کہہ رہا تھا میں جو یسا نبی کہہ رہے تھے وہی ہوا جو یسا نبی نے کہا اور میں نے کہا اور ویسا ہی ہوا اور وہی خوران اور حدیث نے بیان کیا یعنی پانچ سو سال خبل پہلے میرے جنم کے یسا نبی نے جو کہا تھا وہ صحیح ہوا اور میرے جنم کے بعد میں نے جو انجیل میں کہا تھا وہ صحیح ہوا اور پھر اسی کو چھسسو سال بعد خوران اور حدیث نے جو بیان کیا وہ صحیح ہے اب وہ کیا ہوا تھا میں بیان کر دیتا ہوں پہلے ون لائن اسٹوری یسا نبی چیپٹر ففٹی تھری میں بول چکے تھے کہ مجھ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ جنم دے گا بغیر باپ کے جیسے ایک پودا اٹھتا ہے ڈرائی گراؤنڈ پر یعنی ڈرائی زمین کی اوپر اور زمین کھیتی کے معنی میں آتی ہے تو وہاں پر یعنی بی بی مریم کو میں بینا باپ کے پیدا ہوں گا اور مجھے میرے ساتھ زلط کی جائے گی میں جو ہے کوئی ایکسٹر آرڈنری آرڈنری پرسن دکھائی نہیں دوں گا عام انسان دکھائی دوں گا تکلیفیں اٹھاؤں گا سفرنگ سرونٹ اس کے بعد مجھے یروش علم جب میں جاؤں گا تو میرے کو جو ہے نا مسلوب کر دیا جائے گا یہودیوں کے ذریعے دو گناہگاروں کے درمیان اور پھر میں اپنی جان کو نشاور کر دوں گا اللہ کے راستے میں مگر میں مروں گا نہیں مگر میں مروں گا نہیں لیکن مرے جیسا نظر آؤں گا سب کو اور پھر میں تیسرے دن جاغ اٹھوں گا اور خبر سے باہر آؤں گا اور پھر میرا مشن پورا ہوگا اور میرے اولادیں ہوں گی بیوی ہوگی تو یہ اولادیں ہوں گی پھر میں لمبی زندگی پاؤں گا اور عزت والوں میں رہوں گا یہ لکھا ہوا تھا یاسعہ نبی کی کتاب میں جو اس معاملے کو عیسائی حضرات تو یقین سے کہتے ہیں کہ سچ ہے لیکن یہودی اس کا انکار کرتے ہیں اور مسلمان تو جانتے ہی نہیں یہ یاسعہ نبی کی کتاب کو کچھ لوگ جانتے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں تو پھر انجیل میں میں کیا کہہ رہا تھا گوزپل آف میتھیو دیکھ لیں گوزپل آف جون دیکھ لیں گوزپل آف سارے گوزپلز دیکھ لیں میں یہ کہہ رہا تھا دیکھو میں جیزس کرائیسٹ سن آف سن آف مین ابن آدم بن کر جو پیدا ہوا ہوں میں ایکچولی ابن آدم وہ نہیں ابن مریم ہوں میں دوبارہ جب آؤں گا تو ابن آدم ہوں گا دیکھو اب ہم یروشلم جا رہے ہیں وہاں پر مجھے کروس پہ دال دیا جائے گا مجھے مار دیا جائے گا لیکن میں تیسرے دن جاگ اٹھوں گا اور خبر سے باہر آؤں گا یہ موجوزہ ہوگا جیسے یونس علیہ السلام نے جیسے یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں تین دن زندہ رکھا بےہوش کر دیا تھا ویسا ہی میں اپنی خبر میں زندہ رہوں گا لیکن یہ نظر آئے گا کہ میں مر گیا لیکن میں زندہ باہر ہوں گا یہی موجوزہ ملے گا تم کو ذرا غور کریے میں کیا کہہ رہا تھا یسا نبی نے کہا کہ کروس پہ دال دیا جائے گا عیسیٰ ابن مریم کو عیسیٰ ابن مریم کو کروس پہ دال دیا جائے گا اور وہ تیسرے دن جاگ اٹھیں گے خبر سے باہر آئیں گے ان کی اولادیں ہوں گی وہ لمبی زندگی پائیں گے وہ جو حقیقت میں موت کے ایسا سین تھا وہ موت نہیں ہوگی بلکہ ایک پریشانی تکلیف ہوگی جس سے مسیحہ کو گزرنا ہوگا یہ لکھا ہے وہی میں کر رہا ہوں انجیل میں دیکھو اب ہم یروشلم جا رہے ہیں وہاں پر مجھے کروس پہ دال دیا جائے گا مار دیا جائے گا لیکن مجھے اللہ بچا لے گا اور میں تیسرے دن زندہ ہو کر واپس آؤں گا ایسا ہی جیسے یونوس علیہ السلام زندہ ہو کر مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تین دن بعد تو زندہ ہو کے تب ہی آتے ہیں جب بے ہوش تھے اگر موت پوری واقعہ ہو جاتی تو نہیں آتے تو وفات ہوئی تھی یونوس علیہ السلام کی وفات کے دو معنی ہیں نیند ہونا گہری نیند ہونا بے ہوش ہو جانا موتل ہو جانا پھر ہوش میں آ جانا واپس شعور میں آنا تو حیات لہٰذا میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو اب ہم یروشلم جا رہے ہیں وہاں پر مجھے کروس پہ ڈال دیا جائے گا مار دیا جائے گا لیکن میں تیسرے دن جاگ اٹھوں گا باہر آؤں گا سب سے ملوں گا اور میری اولادیں ہوں گی میں لمبی زندگی پاؤں گا یہ میں کہہ رہا تھا جس کی گواہ خود آج کی بائبل نیو ٹیسٹیمنٹ ہے یعنی نیا اہدنامہ اور جس کی گواہ خود پرانا اہدنامہ اول ٹیسٹیمنٹ ہے اور وہی ہوا جو میں نے کہا کہیں بھی یہ لکھا ہوا نہیں تھا یا سہا نبی کی کتاب میں یا انجل میں میں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میں آسمان میں اٹھا لیا جاؤں گا زندہ اور میری جگہ میری گرفتاری سے پہلے کوئی دوسرا شخص کو اللہ تعالی میرے دشمن کو جو ہے میری صورت بنا کے کراس پہ مارے گا یہ کہیں لکھا ہوا نہیں تھا جیسا کہ آج کل کا جو مسلمانوں کا آخیدہ ہے سنت والجماعت کا شیعہ حضرات کا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالی نے ان کے گرفتار ہونے سے پہلے ہی آسمان میں زندہ اٹھا لیا جسم اور روح کے ساتھ اور ان کی جگہ جو ان کو گرفتار کروانے کے لئے گیا تھا اس کی صورت عیسیٰ ابن مریم کی بنا دی گئی اور اس کو لوگ عیسیٰ ابن مریم سمجھ کے پکڑ لیے اور لے جا کے کروس پہ دال دیے اور مار دیے اور سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو ختل کر دیا حقیقت میں ان کو تو سلیب ہی نہیں ہوئی مسلوب کے معنی وما ختل وما سلب یعنی ان کو ختل نہیں کیا گیا ان کو سلیب نہیں دی گئی بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھایا بلکہ رف اللہ علیہ ہے یعنی اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھایا اب اللہ ایک پورا ڈپارٹمنٹ بھی ہے اللہ ایک ہے اس کے پورے فرشتے کچھ بھی کام کریں گے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوگا ذرا غور کریں تو یہاں پہ ہوا کیا مسلمان جو سمجھ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کی جگہ دوسرے کو ڈال دیا گیا اور اللہ نے اٹھا لیا سلیب پر ہی نہیں لے گئے سلیب کے معنی ہوتے ہیں سورہ علم آیدہ میں اگر آپ دیکھیں آیت نمبر تیس سے پینتیس چھتیس پڑھیں تو اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے رسول سے لڑتے ہیں یعنی جب اللہ کا رسول زندہ ہوتا ہے باہیات ہوتا ہے سامنے آمنے معاملہ مخابلے کا ہوتا ہے تو ان سے جب کوئی لڑتا ہے تو اس کو مسلوب کر دو یعنی مار ڈالو مگر تکلیف دے کے یعنی سیپ پہ دال کے مر جانا ضروری ہے مسلوب کر دینا اس کو کہنے جس پر موت واقع ہو جانا اقدام میں مسلوب کو یعنی اٹم ٹو سلیپ کو یعنی اٹم ٹو کروس یعنی کروسیفیکیشن کے کوشش کرنا کسی کو لڑکانا سلیپ پر اور وہ بچ کے اتر جگیا تو اس کو مسلوب ہوا نہیں کہیں گے پھر اللہ کہتا ہے یا تو اس کو ختل کر دو جو اللہ کے رسول سے لڑتے ہیں تو ختل ایک ایسی سزا ہے جو لڑکے مار دیتے ہیں اس کو ہتھیار سے یا ایسے ہی اس کو یا پھر اس کے ہاتھ پیر اپوزیٹ سیٹ سے کار دو اس میں بھی موت واقع ہونے کا چانس ہوتا ہے یا وہ اپائین جو کے زندگی گزارتا ہے تین خسم کے سزائیں دی گئی ہیں تو مسلوب کی کوشش کرنا مسلوب ہونا نہیں ہوتا مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ سلیپ پر ڈال دینا عیسی ابن مریم کو ہاتھوں مسلوب اس کو کہتے ہیں سلیپ دینا کہ اس کے کروس پر لٹکا دینا کیلے ٹھوک دینا ہاتھوں پیروں میں بھوک پیاس اور پیر جو ہوتے ہیں وہ توڑ دینا مار کے اس کے بعد تین دن تک لٹکا کے رکھنا بھوک پیاس سے تکلیف سے وہ شخص جب تک مر نہ جائے جب مر جائے گا تب اس کو کہتے ہیں مسلوب ہو گیا سلیپ دے دی گئی سکسسفولی اگر وہ بیچ میں بچ جاتا ہے یا کسی حالت سے اتر لیا جاتا ہے شک کی بنا پر اور وہ بے ہوش رہ جاتا ہے اور اٹھ کے چلا باہر آ جاتا ہے تو اسے مسلوب ہونا نہیں کہیں گے لہٰذا عیسائی حضرات کاخیدہ کیا ہے اور میں خران کیا کہتا ہے وہ بلتا ہوں خران کہتا ہے پہلی بات تو آیات ہیں خران کلیکشن آف آیات ہیں آیات کہتے ہیں موجوزوں کو مریکل کو بھی کہتے ہیں دنیا جس میں آجز دنیا جس سے آجز ہو جائے وہ جو عمل نہیں کر سکتے وہ آیات ہیں تو خران جو ہے بک آف سائنس ہے ایس آئی جی این ایس سائنس یعنی نشانیوں کا کلیکشن ہے اور ہر خران کی آیت میں ایک معاملہ ظاہر ہوگا خرب خیامت تو وہ عیسیٰ ابن مریم کو خیامت کا علم اور نشان خرار دیا ہے سورہ زخرف آیت نمبر سکسٹی سے لے کے سکسٹی سکسٹی سیون تک پڑھ لیں آپ وَإِنَّهُ لَعِلْمُسَعَاتِ یعنی وہ اللہ تعالی فرماتا ہے وہ علم ہے نشانی ہے علم کے معاملے دو معاملے ہیں وہاں پر نشانی کے بھی ہیں علم کے بھی ہے خیامت کا علم ہے تو ہوا کیا تھا میرے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں ذرا غور کریے مجھے کروس پہ لے کے گئے ڈال دیئے مار دیئے لوگ یہ سمجھے کہ میں مر گیا لیکن میں بے خوش ہو گیا تھا کروس کے اوپر تین گھنٹے کے اندر ہی مجھے تین دن نہیں تین گھنٹے کے اندر یا چھے گھنٹے کے اندر مجھے کروس پہ سے اتار لیا گیا میرے بازو آ کے ایک برچی سے مار کے دیکھا گیا تو پانی اور خون بہ رہا تھا جس کا پروف یہ ہے کہ میرے ہارٹ بیٹ چالو تھی یعنی میں بے خوش ہو گیا تھا لیکن لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ میں مر گیا میری روح خفص ہو گئی تھی سورہ زمر آیت نمبر فورٹی ٹو میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وفات کے معنی کیا ہیں روح کو خفص کر لینا بھی وفات ہوتی ہے جو نیند کے وقت کرتا ہے اور موت کے وقت کرتا ہے اللہ یعنی کانشیسنس کو وہ زب کر لیتا ہے اللہ یعنی شعوری کو جو شعور ہوتا ہے انسان میں اس کو زب کر لیتا ہے سوتے وقت اور اس کے موت کے وقت تو سوتے وقت انسان زندہ ہوتا ہے جسم چالو رہتا ہے لیکن جب ہوش واپس آتا ہے تو بیدار ہو جاتا ہے یعنی نیند سے جاگ اٹھتا ہے مرتا نہیں تو وفات کے دو معنی قرآن بیان کرتا ہے بے ہوشی کے نیند کے گہری نیند کے موتل ہو جانے کے اور موت کے معنی ہے کمپلیٹ ہو جانا یعنی ختم ہو جانا مر جانا یعنی اب پلٹ کے واپس نہیں آسکتا بس سمجھ میں آ رہی ہے تو میرے لئے قرآن پاک میں سورہ آل عمران آیت نمبر پشون میں اللہ فرماتے ہیں اے عیسیٰ میں آپ کو وفات دوں گا وفات دینے والا ہوں اور اٹھاؤں گا اپنی طرف اللہ کی طرف اب اللہ کی طرف سے مراد کیا اللہ کا فرشتہ آ کر کوئی خبر سے باہر نکال دے یا اللہ کا کوئی دوسرا بندہ آ کر دروازہ کھول دے اور خبر سے باہر نکال دے تو وہ بھی اللہ کی طرف ہے کیوں کیونکہ وہ اللہ کے طرف سے وہ انتظام ہوا ہے اللہ کے طرف یہ معنی نہیں کہ آسمان میں اٹھا لیے جائے اللہ کے عرش پر چلا جائے جیسے اللہ فرماتا ہے ہم نے بستیاں تباہ کر دی اللہ نے کئی لوگوں کو ہلاک کیا لوت علیہ السلام کے معاملے میں دیکھے ہیں آپ اور شعب علیہ السلام کے معاملے میں ہم مار دیتے ہیں ہم مار دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر مارا ہے فرشتوں کو بھیج کر عذاب نازل کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور بولے کہ ہم لوت علیہ السلام تو اللہ بول رہا ہے ہم نے مار دیا تو اللہ نے مارا کیا ڈائریکٹ فرشتوں نے مارا لہذا یعنی ایلینز یعنی اسٹرینجرز وہ مخلوق جو اس دنیا کی نہیں دوسری دنیا میں رہتی ہے انہوں نے مارا لہذا ذرا غور کریں آپ اس معاملے کو میں جو بول رہا ہوں اللہ کے فرشتے جو بھی کام کریں گے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا تو ہوا یہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو میں اب یروشلم جا رہا ہوں وہاں مجھے مسلوب کر دیا جائے گا اور پھر مار دیا جائے گا وہ لوگ تو سمجھیں گے مجھے مار دیا کیونکہ لوگ اتنا شدید ظلم کرے ہوں گے میں شکر ہوں تو ان کو ایسا لگا ولیکن شبہ علم ان کو شباہ ہو گیا ان کو ایسی صورت بنا دی گئی ایسے حالات بنا دی گئے کہ لوگوں کو ایسا یقین ہو گیا کہ ان کو مسلوب کر دیا گیا ختم ہو گیا یہ شخص اور یہ ہی لکھا تھا ایسا نبی کی کتاب لوگ مار دیں گے لیکن وہ حقیقت میں ایک پریشانی آفت ہوگی جس سے گزرے گا مسیحہ پھر اس کے بعد وہ اپنی اولادیں پائے گا اولادیں دیکھے گا لمبی زندگی پائے گا یہ بھی لکھا ہے ایسا نبی کی کتاب میں تو وہ حصہ باقی ہونا تھا تو وہ پھر اس کے بعد ہوا کیا مجھے کروس پہ لکے گئے مار دئیے لیکن میرے پیر نہیں توڑے گئے کہ پیر نہیں توڑے جائیں گے یعنی اس کی آیتوں کی تزدیخ کے لیے آیا تھا میں توریت کی اور توریت میں توریت میں آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی عمر جو شریعت دی گئی تھی ایک سو بیس سال موسیٰ علیہ السلام زندہ تھے وہ ان کی خبر کو چھپا دیا گیا تھا اسی طریقے سے میرے کو اس کی تزدیخ کے لیے ایک سو بیس سال زندہ رہنا تھا اور میری خبر کو بھی چھپا دینا لازم ہی تھا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی خبر کو چھپا دیا گیا تھا ان کو ایک سو بیس سال زندہ رہے ویسے میں بھی رہنا ضروری تھا تب ہی تو تزدیخ ہوگی نا توریت کی یعنی پوری اول ٹیسٹیمنٹ کی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور سارے امبیٰ علیہ السلام کی کتاب تو میرا ایک سو بیس سال زندہ رہنا بھی لازمی تھا اور روپوش ہو جانا چھپا دیا جانا عام پبلک سے یہ بھی ضروری تھا آیت بنا دیا جانا کیونکہ وہ آیت کبرا خیامت کی دس آیت کبرا یعنی بڑی دس نشانیوں میں سے میں دوسری نشانی ہوں پہلا مسید اجل دوسرا میں عیسیٰ ابن مریعہ مہدی علیہ السلام لہٰذا وہ راز دنیا میں چھپا دینا ضروری تھا متاشابیہات آیتوں میں سے بنانا ضروری تھا تو ہوا یہ مجھے کروس پہ ڈال دیا گیا اتنا تکلیف دی گئے کہ میں بے ہوش ہو گیا اور کسی نے مجھے ایسی چیز پھلا دی جس سے میں بے ہوش ہو گیا اس کا اثر کیا ہوا ہو تو مجھے معلوم نہیں اس کے بعد بینا میرے پیر توڑے مجھے تین گھنٹے کے اندر کروس پہ سے اتار لیا گیا یہ سمجھ کر کے میں زندہ مر گیا اور مجھے لے جا کے ایک بڑے کمرے میں ایک روم میں رکھ دیا گیا جوزف آف ارمیتھیا یعنی یوسف آف ارمیتھیا آئے جو امیر آدمی تھے اور ان کے چیلے نکوڈمس آئے دونوں مل کر مجھے لے لیے میری باڈی کو لے جا کے ایک بڑے کمرے میں رکھے روم میں اور بڑا پتھر سا ڈھاپ دیا گیا یعنی وہاں پہ شک باخی رہا یقیناً مجھے ختل نہیں کیا گیا تھا میں بے ہوش ہو گیا تھا وفات ہو گئی تھی میری اب اٹھانا باقی تھا اللہ کی طرف اللہ کی طرف مراد جیدر اللہ چاہے اپنے فرشتوں کے ذریعے تو فرشتے آئے اور تیسرے دن وہ جو دروازہ تھا جو بڑا پتھر تھا اس کو توڑ دیا گیا اور میں خبر سے باہر آیا زندہ اور ملا میرے میکڈلین سے جو میری بیوی بنی جو میرے بچوں کی ماں بنی میرا بیٹا یہودہ میرا پہلی بیٹی سارا پیدا ہوئی پھر بیٹا یہودہ پیدا ہوا پھر میری میکڈلین میری بیوی تھی اور میں لمبی زندگی پایا اور پھر اس کے بعد چالیس دن اپنے ہواریوں کے ساتھ رہا پھر سفر کرتے کرتے میں کشمیر آیا دوسرے یہودیوں کی تلاش میں تاکہ ایمان لے آئے تبلیخ کرتے 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 پہنچا پھر وہاں پہ 120 سال زندہ رہا کھانیار سٹریٹ کے پاس جو آج جگہ ہے وہاں پانی تھا وہاں پر میری خبر بنائی گئی اور میں مرا 120 سال کی عمر کے بعد اور وہ خبر کو راز بنا دیا گیا وہ خبر آج بھی یہودی سٹائل میں بنی ہوئی ہے یوز اصف کے نام سے اور میں اگر آپ کندک کھوٹ کے دیکھیں گے تو میری لاش جیسی کی ویسی رکھی رہے گی کیونکہ نبیوں کی لاش کو زمین نہیں کھاتی تو روحانی پھر روح میری اللہ کے پاس واپس گئی شعور پھر میں دوبارہ جنمہ ہوں مہدی علیہ السلام بن کر جسے کل کی آتار کا آنا سری کرشنا کا وہ دوبارہ آنا سری رام کا دوبارہ آنا بدھا کا دوبارہ آنا کہا گیا روحانی طور پر وہ میں آ گیا ہوں پھر بات سمجھ میں آ رہی ہے تو خوران کیا کہہ رہا ہے خوران کہہ رہا ہے جو انجیل کہہ رہی ہے انجیل کہہ رہا ہے جو یسا نبی کی کتاب کہہ رہی ہے تو حقیقت میں کیا ہوا سمجھ میں آ گیا آپ کو مجھے لے جا کے کروس پہ ڈال دیا گیا دو گناہکاروں کے درمیان مار دیا گیا لوگ سمجھ گئے کہ میں مر گیا لیکن میں مارا نہیں تھا میں بے ہوش تھا زندہ تھا پھر میں خبر سے نکل کر باہر آیا تیسے دن میری اولادیں ہوئی میری لمبی زندگی پائی اور یہی خوران کہتا ہے یاہیہ علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ یاہیہ عورتوں سے الگ دور رہیں گے یاہیہ علیہ السلام عورتوں سے دور رہیں گے لیکن عیسیٰ ابن مریم کے لئے یعنی جب یاہیہ علیہ السلام عورت سے دور رہیں گے تو بچے کیسا پیدا ہوں گے نہیں ہوں گے اور عیسیٰ ابن مریم کے لئے یہ وضاحت کر دی گئی تھی یہ وضاحت سوری نہیں کی گئی کہ وہ عورتوں سے دور رہیں گے یا ان کو اولادیں نہیں ہوگی بلکہ دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ سے پہلے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تب اشارہ ہے یعنی رسول کی تب اشارہ ہے ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو بیویاں دی بیوی دی اولادیں دی تو اس میں عیسیٰ ابن مریم بھی آگئے تو بیوی ہونا اولادیں ہونا بھی ضروری تھا لہذا خوران تو کہہ رہا ہے بیوی بھی تھی اولادیں بھی تھی اور یہی یہ سان ابھی کی کتاب کہہ رہی ہے کہ اپنی اولادیں دیکھے گا وہ مسیحہ مسلوب ہو جانے کے بعد جو مسلوب نظر آئے گا لوگوں کو لیکن وہ مرے گا نہیں جیسا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیڑ میں بے ہوش ہو گئے تھے زندہ تھے لیکن لوگوں کو لگا کے مر گئے لیکن تیسرے دن جب وہ باہر نکل کر آئے بے ہوشی کے عالم سے ویسا ہی موجوزہ تم لوگوں کو دیا جائے گا میں اپنے ہواریوں کو کہہ رہا تھا کس کو میرے فالوورز کو لہذا یہی خوران کہہ رہا ہے وفات کے معنی کیا ہے بے ہوشی کے نیند کے بھی ہوتے ہیں تو لہذا خوران کہہ رہا ہے ان کو شک ہو گیا یقینا ختل نہیں کرے بلکہ ان کو عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے اپنی طرف اٹھایا مطلب آسمان میں نہیں عرش مولا اللہ کے عرش پر نہیں جہاں فرشتے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور فرشتے آئے باہر نکالے مجھے یعنی یہی اپنے اللہ کی طرف اٹھانا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے جو کام کر رہے تھے وہ بھی اللہ کی طرف سے لہذا اللہ کی طرف کے اٹھانے کے معنی یہ تھے تو عیسائیوں اب جو جماعت احمدیہ نے کیا کہا وہ وفات اور موت کا فرخ بیان نہیں کر سکی مرزا غلام احمد خادیانی مسیح دجال اس کے خلیفہ اس میں فیل ہو گئے اور انہوں نے وفات کے معنی موت کے لئے لئے اور رفا اللہ علیہ کے معنی درجے بلند ہونے کے لئے تو وہ بھی غلط سمجھ میں آگئے بعد کیونکہ مرزا غلام احمد خادیانی مسیح دجال اول چھے مسیح دجال کا ذکر موجود ہے تورت میں انجیل میں اور حدیث میں بھی چھے دور کے حساب سے ایک دن ایسا ایک سال کے برابر ایک دن ایسا عامدینوں کے برابر ایک دن ایسا ایک مہینے کے برابر ایک دن ایسا ایک ہفتے کے برابر ایک دن ایسا ایک دن کے برابر اور ایک دن ایسا شولے کی چھنگاری یعنی سیکنڈ تو یہ چھے دور کے مسیح دجال الگ الگ ہیں یہ پوری ریاست ایک فیرون جیسی ریاست ہے جھوٹے مسیح کی انٹیکریسٹیبل سکس لہذا بات سمجھ میں آگئے اخیدے کیا ہیں تو شیعہ حضرات کے اخیدے سنت الجماعت مسلمانوں کے اخیدے کہ ایسا ابن مریم آسمان میں زندہ چلے گئے جسم کے ساتھ یہ غلط ہے میں زندہ گیا ہی نہیں تو بات غلط ثابت ہو گئی لہذا یہ اخیدے سمجھ لیں اور دیکھ لیں کہ میں دوبارہ جنم لے کر آ گیا ہوں نئے جسم کے ساتھ روح گئی تھی واپس اور روح دوبارہ جنم لی ہے نئے جسم کے ساتھ ایسا ابن مریم مہدی علیہ السلام یہ حدیث بھی موجود ہیں جس کا اب انکار نہیں کر سکتے حدیث سے خران سے ثابت ہے ایسا ابن مریم کا انتخال اور دوبارہ آنے کا ذکر بھی موجود ہے ایسا ابن مریم میں مہدی علیہ السلام ہے اور مہدی علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے دوبارہ جنم کا ذکر موجود ہے ایسا ابن مریم کا خران میں حدیث میں جو پورا ہوا تو آج تاریخ چھے مارچ دوہزار الحمدللہ چھے مارچ دوہزار اکیس ہے میں نے جو بیان کیا سمجھ میں آگے بعد اللہ ہو اکبر میں اس وقت سفر پر ہوں ابھی فرن کا انجن آف ہوا ہے آپ نے آواز سنی ہوگی کافی بڑی کہ انجن آف کیا گیا اسی وغیر آف کیا گیا میں جو ہے حالانکہ میرا سلپر کلاس کا ٹکٹ ہے میں کیونکہ سفر کمپلیٹ کرنے کے لئے آدھا گھنٹہ تھا اس لئے ساو جگہ کے اسی میں بیٹھاؤں